اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی دیل فیاسی علیہ حضرت امام اہل سنت فاضل بارلوی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں تُو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے اندر کچھ نیم رافضیوں کا رفض اب نکل کر سامنے آ رہا ہے جو ان کے دلوں کے اندر قدورت تھی جو بوز تھا جو عنات تھا جو دشمنی تھی جو عداوت تھی وہ اب نکل کر باہر آ رہی ہے اور ان رافضیوں نے اب ایک مہم سی چھیڑ لکی ہے اور وہ یہ کہ کبھی وہ آلہ حضرت فاضل بارلوی پر بھونگتے ہیں کبھی دیگر اولیاء اکرام پر بھونگتے ہیں اور کبھی وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوست میں آپ کو بتا دوں کہ ان نیم رافضیوں کو ما رہرہ مقدسہ سے حضور امین ملت یعنی حضور سید امین میاں مدزلہ النورانی سجادہ نشین ما رہرہ مقدسہ نے ایک بڑا بہترین جواب دیا ہے اور بہت شاندار باپ کہی ہے حضور سید امین ملت کیا فرماتے ہیں ذرا ایک نظر اس چھوٹی سی کلپ پر ڈانی ہے اگر کوئی انقائے برکاتیہ سے اپنے آپ کو منصوب کرے میرا بھٹی جا ہو یا میرا بھان جا ہو اگر وہ احمد رضا کی برائی کرے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سبحان اللہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سب کوئی میرے رشدار ہیں یا آپ کا میرا خون ایک ہے کیا نہیں لیکن آپ مجھے رشداروں سے زیادہ رشدار ہیں کیونکہ میں اور آپ ایک ہی دیکھا آپ نے حضور سید امین ملت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اعلی حضرت کو گالی دیتا ہے اعلی حضرت کو برا بھلا کہتا ہے یا حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتا ہے برا بھلا کہتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو اگر وہ اپنے آپ کو مارہرہ مقدسہ سے اور سادات مارہرہ سے اگر منسلک کرتا ہے اور منصوب کرتا ہے خود کو تو اس سے میرا کوئی ناتا نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں میرا کوئی لینا دینا اس سے نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کر رہا ہوں اور کیا فرمایا جو لوگ سامائیم بیٹھے تھے کہ آپ لوگ کیا میرے رشتدار ہیں کیا میرا خون آپ کا خون ایک ہے نہیں لیکن کیا فرمایا کہ آپ لوگ مجھے اپنے رشتداروں سے بڑھ کر ہیں آپ میرے عزیز ہیں کیوں وہ اس لیے کہ آپ بھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اپنا امام مانتے ہیں حضور سیدنا امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بھی صحابی رسول مانتے ہیں کاتب وحی مانتے ہیں اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے اس لیے آپ لوگ مجھے میرے عزیزوں سے بڑھ کر ہیں آپ میرے لیے تو آج اس وقت میں کنی نیم رافزیوں نے جن کا رفض اب تک چھپا ہوا تھا اندر ان کے جو رفض جو عداوتیں پل رہی تھی اولیاء اکرام سے یا ان کے دلوں کے اندر جو قدورت پل رہی تھی حضرت سیدنا امیر مابیہ رضی اللہ تعالیٰ کی حوالے سے آج وہ تمام چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں دھیرے دھیرے لیکن ان کو شاید یہ پتا رہی ہے کہ سورج کے اوپر دھول پھیکنے سے کبھی سورج کا چہرہ میلہ نہیں ہوتا سورج ہمیشہ چمکتا رہتا ہے چاند ہمیشہ چمکتا رہتا ہے اور جو آسمان پر تھوکتا ہے اس کا تھوک اس کے موہ پر ہی آ کر گرتا ہے اس لیے کہ جن کی شان اللہ نے بڑھائی ہو جن کے مرتبے جن کے مقام اللہ نے اونچے کی ہو نیم رافضیوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے وہ لاگ بھونکتے رہیں بزرگانی دین پر لاگ بھونکتے رہیں صحبہ اکرام پر لاگ بھونکتے رہیں وہ کچھ بھی کرتے رہیں لیکن کبھی بھی ان کے ایسا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے البتہ اتنا ضرور ہوگا کہ وہ لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں وہ اس لیے کہ حضرت آلہ حضرت فاصل بریلوی رضی اللہ نے رشاد فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ پر تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا بس میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ باک ان نیم رافضیوں سے ہم سب کی حفاظہ فرمائے اور ہم سب کو ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے بس اس دور کے اندر میں بتا دوں کہ سب سے کٹھن اور سب سے مشکل امر وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظہ کرنا جس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ سب کچھ جیت گیا جس کا ایمان اور عقیدہ محفوظ نہیں ہے لاکھ اس کے پاس دنیا بھی دولت کتنی ہو وہ انسان ہمیشہ ناکام ہی رہے گا اللہ باکہ ہم سب کو حسنی عمل کی توفیق عطا فرمائے صحابہ اولیاء کی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں موت نصیب فرمائے فیلال اس ویڈیو میں تنا ہی ملتا ہوں کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اتنا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ